موسیقی موسیقی اسلام علیکم ناظرین پولیسی میٹرز میں خوش آمدید آج ناظرین ہم بات کریں گے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اور ہم اپنے پینلیس سے یہ بھی پوچھیں گے وہ جو سوال سب ہم سے پوچھتے ہیں پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ویسے ہی تمام لوگوں کے حالات اتنے برے ہیں پاکستانی تمام جو بھی مجورٹی ہو مائنورٹی ہو جو بھی ہو ان سب کے حالات اتنے برے ہیں تو آپ لوگوں کو اقلیتوں کے حقوق کی کیوں کر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یاد رہے کہ پاکستان کے ان حالات میں بنا تھا پاکستان جب بنا تھا قائد عظم محمد علی جنہ نے جب سمجھا پاکستان بنانے کی ضرورت جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں مسلمانوں کو ہندوستان میں بحصیت ایک اقلیت کے حقوق نہیں مل رہے تھے ہمیں اپنے سیاسی حقوق نہیں مل رہے تھے اور ہمیں اپنے مذہبی اور ثقافتی حقوق نہیں مل رہے تھے جو ہمارا پرچم ہے ہلالی پرچم ہے اس پر جو سفید ہے وہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اور با رہا بہت سی باتیں قائد عظم نے کی جو کہ اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے تھی اور یہ بھی ہم کہتے چلے کہ جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے اس مذہب میں انسانیت کی اور انسانوں کی جو اہمیت ہے وہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے بہرحال ہمارے ساتھ ناظرین ایک بہت اچھا پینل ہے بہت اہم پینل ہے وہ لوگ ہیں جو ہم سے آج بات کریں گے اور سب سے پہلے تو ہم یہ ان سے سوال پوچھیں گے کہ کیوں ہمیں اقلیتوں پر بات کرنے کی ضرورت ہے ناظرین ہمارے ساتھ اسلام آباد میں ہیں طاہرہ عبداللہ صاحبہ یہ یومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہیں لاہور میں ہمیں جوائن کیا ہے ابتسام الہی زہی صاحب نے یہ مذہبی سکالر ہیں اور سیکٹری جنرل ہیں جمعیت اہل حدیث سن کا تعلق ہے اور پشاور میں ہمیں لطیف آفریدی صاحب ہیں پریزڈنٹ پشاور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے اور ایکس ایم این ای فاتا کے ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہمارے ساتھ جاوید احمد غامری صاحب مذہبی سکالر ہیں آپ ان کے گفتگو سنتے ہیں ہم سب ان سے مستفید ہوتے ہیں آپ لوگ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا ہم آپ سے بات شروع کرتے ہیں ابتسام الہی صاحب یہ سوال جائز ہے کہ آپ کو اقلیتوں کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ بات بلکل درست ہے کہ پاکستان میں ہر ایک کے حالات ابتر ہیں لیکن جب حقوق کی ڈیوین کی بات ہوتی ہے یہ حقوق کے حوالے سے گفتگو آگاز کیا جاتا ہے تو اس میں سپیشلائز لیول کے اوپر کسی ایک خاص سیگمنٹ کے حقوق کو اگر ویرے بیعت لے کے آیا جائے تو اس میں کوئی قباہت کی بات نہیں ہوتی جس طرح ہواتین کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں لیبرز کے حقوق ہیں اقلیتوں کے حقوق ہیں اور بسہ اوقات میجارٹی کے حقوق پر بھی بات ہوتی ہے جس طرح مسلمانوں کے اپنے حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایک سیگمنٹ کو اس کو ڈسکس کرنا یا اس کے جائز حقوق اس کو دلوانے کی جسجو کرنا یا اس کے جائز حقوق کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں بلکہ یہ علم کا موضوع بھی ہے اور یہ سماجی زندگی کے اندر ایک میوچول کوئی دسچنس کی جو ایک روح ہوتی ہے اس کو سپیرٹ کو بھی میں سمجھتا ہوں ایلیویٹ کرنے کے لیے بھی اس طرح کی بہوث میں اپنا نمائی کردار ادا کرتی ہیں تاہرہ آپ بتائیے گا کہ آج کل اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تسام صاحب نے کہا یہ جائز بات ہے لیکن حالات کیوں کر ایسے ہیں جن پر کہ جس کی وجہ سے ہمیں خاص طور پر اقلیتوں کی بات کرنے کی ضرورت ہے ان کے حقوق کی اور کچھ ذرا بیان کیجئے گا بہت شکریہ میں یہ سب سے پہلے واضح کرتی چلوں کہ جب آپ اقلیتوں کی بات کر رہی ہیں تو آج کے پاکستان میں صرف غیر مسلم اقلیتوں کی بات نہیں کرنی بلکہ مسلم فرقوں میں جو اقلیتیں ہیں ان کی بھی بات کرنی ہے میں خاص طور پر اہل تشریع کا ذکر کرنا چاہوں گی اس کے ساتھ ساتھ لسانی اور اتنک اقلیتوں کی بھی بات کرنی بہت ضروری ہے ہزاراز ہو گئے بلوچ ہو گئے کچھ بھی جہاں جہاں انسانی حقوق اور انسانیت کے تقاضوں کو پامال کیا جارہا ہے اور قانون کی خلاف ورزی کی جارہی ہے وہاں پر اقلیت کی بات کرنی ہوگی سب سے پہلے تو ہمیں تشریع کرنی ہے کہ اقلیت کیا ہے مراد دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں جہاں پر آپ نے قائد عظم کے پاکستان کا ذکر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اقلیتوں کی تعداد پاکستان میں خاص طور پر غیر مسلم اقلیتوں کی تعداد جو کہ انیس سو سنتالیس میں تھی اور جو آج ہے پریشان کن اور ایک دردناک کہانی یہ ہے کہ اتنی تعداد کم ہو گئی ہے اور یہ دو وجوہات کی بنا پر کم ہو گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جنونیوں نے ان کو چنچن کے مارا ہے چاہے بسوں سے نکالا جائے چاہے پوری کی پوری گوجرہ اور شانتی نگر جیسی بستیوں کو جلا دیا جائے اور اب مہرباد کا یہ آخری حصہ جو ہوا ہے گولڈا شریف میں اور یا پھر ان کو اتنا تنگ کیا جائے جس طرح احمدیوں کو اور ہندووں کو تنگ کیا جارہا ہے کہ وہ پاکستان سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں یہ ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے اور بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ وہ مسلم رواداری اور برداشت اور تحمل کا مظاہرہ ہو رہا ہے اپنی غیر مسلم اور شیعہ حضرات کے ساتھ اور مسلم فرقوں کے ساتھ جو کہ اقلیت میں ہیں سوچنے کا ایک مقام ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ عبرتناک مقام ہے اور ابھی بھی بہت دیر نہیں ہوئی اگر ہم لوگ راہ راست پر آ جائیں افریدی صاحب طاہرہ بللہ صاحبہ کہہ رہی ہیں حالات انہوں نے کچھ بیان کیا اور وہ کہہ رہے ہیں راہ راست پر آ جائیں اس وقت جو اقلیتوں کے حوالے سے چاہے ہندوں کی بات کریں چاہے احمدیوں کی بات کریں چاہے آپ عیسائیوں کی بات کریں جو ایک نفرت کا ماحول ہے اور چاہے دیکھیں کچھ شیعوں کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کہ مارے گئے ہیں کس طرح سے لوگوں نے جنرسائیٹ کا لفظ استعمال کیا ہے تو یہ ہم کیوں کر اس نہج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی تخلیق ہی اس بنیاد پر کی گئی کہ ہندو مسلم کے درمیان جو ہے ان کی کوئی اگزیسٹنس ممکن نہیں ہے اور اس وقت جو نفرت پیدا کی گئی وہ نفرت اس کو بڑھاوا دیا گیا وہ بڑھتا گیا وہ بڑھتا گیا اور آج بھی بڑھ رہا ہے تو جس ملک میں نفرت ہی ہر بات کی بنیاد بنے مسلمانوں کے درمیان بھی فرقوں میں نفرت ہے مسلمانوں کے درمیان نینے کے قسم کے فرقیں بنایا جا رہے ہیں اور جو اقلیتیں ہیں جن کو ہم اقلیتیں مثلاً ریلیجس اقلیتیں ہیں ہندو ہیں کرسٹنز ہیں اور کوئی ہے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو کیا پاکستان میں جو اہل تشریح ہے خود مسلمانوں کا ایک بڑا سیکشن ہے پاکستان کی عبادی کا بہت بڑا حصہ ہے کم از کم چھتا ایک چھتا ہی عبادی ہے ان کے لیے زندگی جو ہے پاکستان میں تنگ کی جا رہی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ملک کونے کونے میں کہیں سے ہندو عجرت کر رہے ہیں کہاں اہل تشریح پہ حملے ہو رہے ہیں کہیں بسوں سے نکال کر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے کہیں ہزارہ جو اقلیت ہیں ان کو چنچن کے قتل کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی اس قسم کی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ یہ دائرہ مزید وسیع نہیں ہوگا ہمارے ہاں سینکڑوں لوگ جو ہیں ان کو جانوروں کی طرح زباہ کیا گیا مذہب کے نام پہ ان کا کسی نیچوڑی استخدام جی آپ کی بات ہم نے سنی غامدی صاحب سے جی آفریدی صاحب غامدی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں غامدی صاحب بہرحال دیکھیں جب پاکستان بنا ہے تو یہ نفرت کی بنیاد پر تو نہیں بنا پاکستان میں آپ نے دیکھا قائد عظم نے تو آخری وقت تک کوشش کی کہ ساتھ مل کے رہا جائے حقوق پاکستانیوں اس وقت مسلمانوں کو ملے سیاسی حقوق نہیں ملے تو جب پاکستان بنا ابھی ہم نے بات بھی کی کہ جو پاکستان کا آئین ہے اور قائد عظم کے اپنے بھی جتنے دیکھیں جو کال ہیں اس سے ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ بہت ایک اہم نکتہ تھا کہ نفرت نہیں ایک محبت بھائی چارے کی بنیاد ہی پر پاکستان بنا تھا تو یہ آپ لطیف آفریدی صاحب جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے پاکستان کی تحریک ایک سیاسی تحریک تھی اور سیاسی تحریکیں حقوق کی جدوجہد بھی کرتی ہیں قوموں کو بیدار بھی کرتی ہیں اور بعض اوقات ایسے جذباتی پہلو بھی نمائع کر دیتی ہیں جو مختلف گروہوں کے مہبین نفرت یا محبت کا باعث بنتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہر تحریک میں ہوتی ہیں لیکن بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو قائد آزم نے کوئی کرپ منظم کر کے اکثریت کے خلاف ہم نہیں چلائے تھے انہوں نے تشدد کا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا سیاسی جدوجہد کا طریقہ اختیار کیا تھا اپنی بات قانون اور غامدی صاحب آپ بہت اہم بات فرما رہے ہیں آپ جدوجہد کی نویت پر بات کر رہے ہیں جس کے بنیاد آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نفرت نہیں تھی اور اشتیال انگیزی نہیں تھی ابھی ناظرین ہمیں ایک بریک لیتا ہے ہم ہمارے ساتھ رہیے گا اس گفتکو کو ہم ادھر ہی سے جاری کریں گے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بات ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے اقلیتوں کے حالات کے حوالے سے اور غامدی صاحب ابھی کہہ رہے تھے بریک سے پہلے کہ پاکستان کوئی خدا نہ خاصتہ ان بنیادوں پر نہیں بنا تھا کہ آج جو نفرت ہے اور آج جہاں ہم ایک دیکھ رہے ہیں کرائیسز ہے کونفیڈنس کی پاکستان کے اندر بہت سے اقلیتوں کا جہاں تک تعلق ہے ان کی تو یہ اس سے ہمارے پاکستان کی پیدائی سے تعلق نہیں جی غامدی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ یہ ہماری مومنٹ میں پاکستان کی میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی یہاں گزارش کر رہا تھا کہ یہ تمام تھا ایک سیاسی جدوجود تھی بلکہ اس سے پہلے ہندوستان میں آزادی کے لیے تشدد کے طریقے اختیار کیے گئے ہماری لیڈرشپ نے قوم کی رہنمائی کی اور لوگوں کو یہ راستہ دکھایا کہ وہ قانونی جدوجود کریں سیاسی جدوجود کریں یہ سیاسی جدوجود بلکل پرون طریقوں سے کی گئی اس میں اپنا موقع پیش کیا گیا اس میں رائعامہ ہمبار کی گئی اس میں ووٹ کے ذریعے سے تدبیلی کا تصبر لوگوں کو دیا گیا ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ قائدعظم نے کوئی جتھے منظم کیے ہو اور یہ کہا ہو کہ کانگریس کے لوگوں کو گاڑیوں سے اتار کر مار دو قائدعظم نے کوئی گروہ منظم کیے ہو اور یہ کہا ہو کہ مانانہ ابوالقلام آزاد کو ختم کر دو وہ ساری کی ساری جدوجود استدلال کی بنیاد پر تھی یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں کہ آپ ہمیشہ اتفاق نہیں کیے اختلافات ہوتے ہیں ہندو اور مسلمانوں کے مابین بھی اس وقت اختلافات ہوئے ہم آج ان کا محاکمہ کر کے کسی ایک رائے کو ترہی دے سکتے ہیں لیکن وہ اختلافات سیاسی اختلافات تھے ان کو سیاسی طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کی گئی پہلے مرحلے میں خود قائدعظم نے اس کی کوشش کی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی راستہ نکل آئے جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو اس کے بعد بتدریج وہ پاکستان کی تحریک کی طرف بڑے غامدی صاحب بڑی تفصیل سے فرما رہے ہیں جو پاکستان کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے تو اگر ہم ایک منٹ مذہب کی طرف جائیں اور جس کے نام پر جس عظیم مذہب کے نام پر ہم دیکھتے ہیں قتل و غارت ہو رہا ہے جس کے نام پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں سب نہیں بہت سے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یہ بتائیے کہ جو اسلام کا پیغام بھائی چارے کا محبت کا ایک اتدال پسندی کا ایک انسانیت کو اروج پہ لے جانے کا اس پیغام کو لے کر کہ ہم کدھر چل پڑے ہیں دیکھیں بیسیک علی کسی معاشرے کے مجھے باشور طبقہ ہوتا ہے ہمیشہ ہی تقیقہ کو سمجھتا ہے کہ لا اقراحہ فی دین دین میں جبر والی بات کوئی نہیں ہے آپ جبرن کسی ہندو کو جبرن کسی عیسائی کو جبرن کسی بھی غیر مسلم کو دارہ اسلام میں داہل کرنے کے نامجاز ہیں نہ ہی آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں یہ بات یہاں پہ اس کو ضرور کورٹ کرنا جاتا ہوں کہ ہمیشہ معاشرے کے اندر وہ علماء جو قرآن و سنت کے صحیح معنوں میں اس کی حکمت کو اور اس کے تقادوں کو سمجھتے ہیں انہیں کبھی بھی نفرتوں کو پرموٹ کرنے کی جس جو نہیں کی یہ بات ٹھیک ہے کہ بعض اناثر اس کے باوجود ایک دوسرے نفرت کو پرموٹ کرنے کے اندر باوجود اقلیت میں ہونے کے کامیابی اس لیے ہو جاتے ہیں کہ نفرت کے اندر بھی ایک ایسا الیمنٹ موجود ہوتا ہے جو کئی مرتبہ ایسے لوگوں کو یوت کو پرموٹ یا پرووک کرنے کے اندر جو ہے ان کے کام آتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزوں کو اگزیجریشن سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے یہ بات بالکل بجاہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئیڈیل سیچوئیشن نہیں ہے لیکن کئی ایسے ممالک جہاں پہ سیکولرزم موجود ہے ان کے مقابلے میں یہاں سیچوئیشن پھر بھی بہتر ہے امریکہ کے اندر پادری کا ٹیری جونز قرآن کو آگ لگانے کی جسارت کرتا ہے تو مسلمان کبھی بھی انجیل مقدس کے بارے میں یا ویدوں کے بارے میں اس طرح کی جسارت کرنے کا تطور بھی نہیں کر سکتے اور ہمارے بچے بڑی تعداد میں مشنری سکولوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں سینٹ انتھنی کے اندر کتھیڈرل کے اندر اگر مسلمانوں کے اندر نفرت کا وہ دائیہ جذبہ اس حد تک موجود ہو جس حد تک ہم پرسیو کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کبھی بھی سینٹ انتھنی میں کبھی بھی کتھیڈرل کے اندر ہم اپنے بچوں کو نہ بیجیں اس کے مردے مقابل منورٹیز نے کبھی بھی مسلمانوں کے مدارس میں اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے نہیں بیجا لیکن مسلمانوں کے یہاں پہ بحثیت مجموعی رجانات موجود نہیں ہیں اچھے تاہر عبداللہ صاحب آپ کے پاس میں آنا چاہتی ہوں ابتسام صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت سے ممالک کے مقابلے میں حالات بہتر ہیں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی اگزاجریشن بھی کی جاتی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میجورٹی ہیں وہ تو ایسے نہیں ہیں اور حالات پاکستان میں آئی جیل نہیں ہیں لیکن اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنے کہا جاتا ہے کبھی کبھار دیکھئے دو غلطیوں سے ایک صحیح بات نہیں بن جاتی اگر وہاں غلطیاں ہو رہی ہیں تو یہاں ٹھیک ہے وہاں عورتوں پر تشدد ہو رہا ہے تو یہاں ٹھیک ہے وہاں پر مسلم اقلیت پر تشدد ہو رہا ہے تو یہاں ہم اپنی مسیحی اور ہندو اور احمدی اقلیتوں کی اوپر تشدد کریں اور نائنصافیاں کریں یہ بلکل غلط قسم کی ایک منطق جس کو میں منطق نہیں سمجھتی لیکن پیش کی جاتی ہے اور ہمیشہ یہی ایک تھکاوہ ایک آگیومنٹ پیش کیا جاتا ہے اور یہ بلکل درست نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے ممالک میں اور ضرور ہوتی ہیں غلطیاں دوسرے ممالک میں لیکن وہاں پر قوانین اور قانون کی پاسداری رکھنے والے جو ادارے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے غلط جھوٹا ایک ایف آئی آر درج کرائے جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ شرپ پسند اناصر جنہوں نے جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی کسی تھانے میں بجائے اس کے کہ ان کو پکڑا جائے شک نمبر پانچ سو چھے کے مطابق کہ بھئی تم نے غلط ایک کرمنل انٹیمیڈیشن اقدام قتل دکیٹی لوٹ پلنڈر آسن اسولٹ حفاظتی بجائے اس کے کہ ان کو پکڑا جائے الٹا جس کے خلاف ایف آئی آر ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا لڑکی ہے بچی ہے اس کو ایک مردوں کے تھانے میں رات کو رکھ لیا جاتا ہے اگلے دن ان کو بڑوں کی بالک لوگوں کی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے یہ سب چیزیں پاکستان کے قانون اور آئین کی شدید خلاف ورزی ہے اور اگر باہر کے ممالک میں کوئی غلط کام ہوتا ہے تو وہاں پر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور آئین ان کا تحفظ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ کوئی اقلیتوں کے ساتھ کہیں بھی براہ سلوکتی ہوتا ہے حفیدی صاحب بریک کر جانے سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی میں کہ یہ جو طاہرہ عبداللہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو ادارے ہیں ریاستی ادارے وہ اپنا رول ادا نہیں کرتے صحیح طریقے سے قانون کا جہاں تک نفاظ کا تعلق ہے ملک حکمرانوں میں یہ عظم مصمم پیدا نہ ہو کہ وہ قانون پر عمل درامت کریں گے رول افلا قائم کریں گے اور اقلیت اور اکثریت میں امتیاز نہیں کریں گے اور ساتھ ہی ادارے جو ہیں وہ اداری اپنی ذمہ داریاں آئین اور قانون کے مطابق پوری کریں گے تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں بدبختی سے بدکسمتی سے سیکولرزم کو گالی دی جاری ہے اس کو کفر قرار دیا جارہا ہے اور مولیوں کے فیکٹریاں ہیں فرقوں کی فیکٹریاں بنے ہوئے ہیں یہ غامدی صاحب ہمارے لیے کتنے محترم ہیں لیکن انہیں بھی بوجود جو ہے اپنے روشن خیالی کی وجہ سے ملک کو چھوڑنا پڑا اور شاید ابھی آئے ہوئے ہیں یا نہیں آئے ہوئے ہیں لیکن کون سا مولوی ہے کون سا مقتدر آلم دین ہے جس پر کفر کا فتوہ نہیں دیا گیا اور نہیں دیا جا رہا ہے تو اس قسم کی صورتحال میں جہاں اسلام کو بدکسمتی یہ ہے کہ مذہب کو ایک خاص نکتہ نظر سے نفت کا ذریعہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ تحریک اسلام میں تحریک پاکستان میں محبت تھی اور محبت کے لیے تھی وہ وہاں ریلوں سے لوگوں کو مسلمانوں کو اتار کر مارا گیا ہندوں کو متع اتار کر سکھوں کو اتار کر قتل کیا گیا بنیاد تو نفرت کی بنیادیں تو اسی وقت تک کی گئی آپ سے ہی فرما رہے ہیں حالات ایسے بن گئے تھے اور ان حالات پر موجودہ جو حالات ہیں جب تک کہ موجودہ پالیس پانشیوں پر مکمل جو نظرِ ثانی نہیں کی جائے ان کو ریورس نہیں کی جائے جو لوگ فرقہ پرستی پہلاتے ہیں ان کو جیلن تو نہ پہنچائے جائے جو لوگ قتل و غرض کرتے ہیں ان کو پانشیوں پر نچرائے جائے جو لوگ اقلیتوں کو ڈراتے خوبزدہ کرتے ہیں جب تک ان کے ہاتھ نہ روکے جائیں تب تک صاحب یہ مسئلہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا اور مجھے تو میں کوئی پیسیمس نہیں ہوں لیکن مجھے تو کوئی روشنی عذر نہیں آتی بدکیس بٹیس ناظرین اس پوائنٹ پر ہمیں ایک بریک لیتے ہیں جو آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں لیکن ہمیں پھر اس پر یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو مسائل ہیں پاکستان ہی کے اندر سے ان مسائل کی جو سلیوشن ہے اس مسائل کا جو حل ہے وہ نکلے گا انشاءاللہ بریک ابھی ہم لیتے ہیں ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد اسی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے ناظرین بریک سے پہلے ہم لطیفہ وریدی صاحب کی بات سن رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ قانون کا جو نفاظ ہے وہ بڑا اہم ہے اور پاکستان میں اس کی بھی کمی ہے انہوں نے پالیسیز کی بھی بات کی ابتسام صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو مذہب ہے جو قرآن پاک ہے اس کی جتنی بھی اس کے بارے میں بات ہو جتنے بھی مذہب کے لوگ اس کو اپنائیں اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں تو اتنا ہی اسلام کے لیے بہتر ہے ہم نے تو یہی سیکھا ہے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی کچھ دن پہلے ایک قصہ ہوا جہاں کہ حافظ آباد میں احمدیوں کے قبرستان میں یہ کہا گیا کہ ان کی قبر پر جو قرآنی آیات ہیں ان کو ہٹا دیا جائے جہاں تک تعلق ہے قرآنی پڑھنے کا سمجھنے کا غور و فکر کرنے کا اس کا حق تو پوری دنیا کے تمام مذاہب کے پیروکاروں کو ہے عیسائیوں کو بھی ہے یہودیوں کو بھی ہے احمدیوں کو بھی ہے بھائیوں بابیوں کو بھی ہے اس حق سے تو دنیا کے اندر انہیں کوئی محروم نہیں کر سکتا لیکن جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کے پرٹیکلر مذہبی شعار کو استعمال کرنے کا جس طرح زان کا لفظ ہے یا مسجد کا لفظ ہے یا قرآن مجید کے اس جگہ پر پڑھنے پڑھانے کا تعلق ہے جس کا تعلق ہاتھ مسلمانوں کے سپیشلائی ایکٹ کے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ فکھی ایک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے اندر چونکہ انہیں غیر مسلم اقریعت قرار دیا گیا اور اس کے اندر ایک مشابت کی قیفیت پیدا ہوتی ہے تو اگر ان کو اس بات سے روکا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی ان کے بنیادی حقوق جاں ان کو تلف نہیں کیا گیا نہ ان کے بنیادی حقوق جاں سلب ہو رہے ہیں تو اس معاملے کو میں سمجھتا ہوں فریڈم آف تھوڑ یا فریڈم آف ریلیجن کے باب میں نہیں لے کر جانا چاہیے بلکہ چونکہ ایک فکھی مسئلہ اور اس کے اندر یا التباس کی قفیت پیدا ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے انہیں بھی اس مسئلے میں کوپریشن کرنی چاہیے اور باقی رہی بات رہنمائی حاصل کرنے کی معلومات حاصل کرنے کی قرآن و سنت کو پڑھنے کی تو اس حق سے تو آپ دنیا کے اندر کسی کو بھی محروم نہیں کر سکتے اچھا یہ بتائیے گا غاندی صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں ہمارے ہاں یہ قوانین بن چکے ہیں ایک گروہ کو ہم نے اقلیت قرار دے کہ غیر مسلم لکلیر کر دیا ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہ نہیں سکتے وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے وہ اس پر اگر اشہدو اللہ الہ الا اللہ یا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ لکھیں تو نہیں لکھ سکتے یہ ہمارے ہاں قوانین بن چکے ہوئے ہیں میں ان قوانین کو سر تسر غلط سمجھتا ہوں ہمیں یہ حق یقینا تھا کہ ہم ان کے بارے میں یہ کہیں کہ ہم انہیں مسلمان نہیں سمجھتے جس طرح دنیا میں کسی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے تو وہ رائے دے اس کو قانون کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے اگر حالات کا تقاضہ ہو لیکن کسی دوسرے کو اپنے نکتہ نظر کے اظہار سے کیسے روکا جا سکتا ہے یہ ابھی اعتصام صاحب نے جب بات فرمائی ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھنا چاہتا تو پڑھ سکتا ہے وہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر اسے اپنی آنکھوں سے لگائے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے شعار میں سے ہے اگر وہ قرآن مجید کو اپنے گھر میں رکھے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کتاب تم نے کیوں رکھی ہوئی ہے اگر وہ قرآن کی کوئی آیت لکھ کر اپنے دروازے پر لگا دے ہم بائیبل بھی تو رکھتے ہیں نظیم دولہ نے چھوڑا ہمیں ان قوانین کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کریں لیکن دوسرے کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نکتہ نظر کا جس طرح چاہتا ہے اظہار کریں یہ حق اس کو خدا نے دیا ہے اگر کل مسیحی یہ کہیں کہ تم مسیح علیہ السلام کا نام نہ لیا کرو تم انہیں اپنا پیغمبر نہ کہا کرو اس سے ہمارے ساتھ انتباس قیدہ ہوتا ہے تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا تو میرے نظریک میں ہمیشہ سے جرائے رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کو حق حاصل تھا جی ابتسام صاحب فرمائیے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک موقع ایسا آیا جہاں پہ مسیحی برادری نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمیں عیسائی کی بجائے مسیحی کہا جائے حالانکہ ہمارے دونوں نام جو تھے گلوری فائر تھے لیکن ہم نے عیسائیت کی ترم کی بجائے مسیحیت کی ترم کو اس لئے پریفر کیا کہ اس سے ان کی دل شکنی جو ہے نہ ہو بلکہ وہ جس چم کو بہتر سمجھتا ہوں اس کو استعمال کریں چونکہ یہ آئینی طور پر ایک تیچ ہدا مسئلہ ہے جس کے اندر غامدی صاحب یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر نظر سانی جو ہونی چاہیے میں اس میں نظر سانی کے اس لئے قائل نہیں ہے قائل اس لئے نہیں ہوں کہ بنیادی طور پر ایک طرف تو آپ قوانین کی امپلیمنٹیشن اور ان کی بالدستی کی بات کرتے ہیں دوسرے والتباس کی بات بھی وہاں شروع ہو جائے مثال دے رہا ہوں اگر آپ اپنے مسجد کو گرجا گر قرار دینا شروع کر دیں یا اپنی مسجد کو مندر کہنا شروع کر دیں تو ظاہری بات ہے ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے ہر قوم کے ہر مدب کے اپنے شعار ہوتے ہیں باقی عیسائی اگر اپنے گھر میں قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا احمدی اپنے گھروں کے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ہمیں اس بات سے کوئی اتراز نہیں ہے وہ سے رہنمائی حاصل کریں لیکن اگر مسلمانوں کی ٹرمز کو استعمال کریں گے اپنے عبادگاہوں کو مسجدیں قرار دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی جی تاہر عبداللہ صاحب جی میں سمجھتی ہوں کہ چیف آف آمی سٹاف جو کہ شکر ہے اور میں سمجھتی ہوں ان کی بڑی مہربانی ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ابھی تک انہوں نے کوئی ملٹری کوڈ اٹار نہیں کیا اور فوجی اقتدار نہیں سنبھال لیا ہماری ہمارے پولٹکس کا اور ہماری حکومت کا انہوں نے تیرہ اور چودہ اگست کی رات کو جو کاکول اکیڈمی میں جو تقریر کی اس میں بہت ساری جہاں اچھی باتیں کہیں وہ یہ بھی بات کہیں کہ سب سے بڑا دشمن پاکستان کا اس وقت دہشتگردی اور انتہا پسندی ہے تو دہشتگردی سے تو میں سمجھتی ہوں حکومت کسی حد تک نمٹنے کی کوشش کر رہی ہے فوج کی مدد سے لیکن انتہا پسندی کو ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں ہے نہ فوج نہ حکومت نہ آپوزیشن پارٹیاں نہ سیاسی جماعتیں نہ پارلیمان نہ ہماری عدلیہ نہ کوئی ہم میں سے جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو تاہرہ صاحبہ ابھی بریک کا وقت ہو گیا ناظرین ہم اس وقت بریک پہ جاتے ہیں اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے تاہرہ عبداللہ صاحبہ نے کہ جہاں تک انتہا پسندی ہے اس کو کوئی ہاتھ لگانے کو نہیں رازی اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتا ہے اب ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ناظرین بات ہوئی ہے اقلیتوں کے حقوق کی پاکستان میں بہت سی باتیں ہوئیں اور اب ہم بات کرتے ہیں فائنلی کہ معاشرے میں جو ایک انتشار پسندی جب پھیلائی جاتی ہے جب انتہا پسندی تو اس وقت قوم میں کن لوگوں کو اٹھنا چاہیے لوگوں کی کیا سمداری بنتی ہے غامدی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ایک عیسائی بچی جس پر ایک تومت لگائی گئی گستاخ رسول کے حوالے سے اور ان کو اس بچی کے خلاف جب جلسہ جلوس نکالا گیا سڑکوں پہ تو ان کے نتیجے میں پھر حکومت نے کوئی ایر سو لوگوں پر ایف آئی آر بھی کاتا اس وقت جو اشتیال پسندی تھی اس وقت جو انتہا پسندی پھیلائی گئی اور یہ بچی جو تھی اس نے وہاں علاقے کے کچھ جو موتبر لوگ تھے ان کے سامنے یہ اپنے گھر میں بائبل اٹھا کے کہا کہ میں نے خدا نہ خواستہ کوئی قرآن پاک کی جو صفات ہیں میں نے امدر نہیں جلائے اس نے مافی بھی مانگی مافی کیا اس نے کہا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں اس کے باوجود باہر نکل کے اور اس تنے جلوس نکال دیے اشتیال انگیزی پھیلائی گئی اس کو کس طریقے سے روکے ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں کہ آپ سے میں کیا کہوں آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ لوگ دو علماء ہمارے ساتھ بیٹھیں اور لطیفہ فریدی صاحب اور طاہر عبداللہ صاحب ابھی سمجھتی ہیں تو اس چیز کو ہم کس طریقے سے اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اس کے لیے بڑی خیر معمولی جد و جہود کی ضرورت ہے اور یہ جد و جہود ہم کو سیاسی سطح پر بھی کرنی ہے ہم کو تعلیمی اور سماجی سطح پر بھی کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک اکلیت کا مسئلہ ہے چند لوگ ہیں جو تشدد پسند ہو گئے ہیں بیسیت مجموعی ہمارے معاشرے کا حال یہی ہے کہ اس میں کوئی شخص اٹھڑا ہو اور وہ جذبات کو بڑھکانے کے لیے ایک تقریر کر دے تو لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی قانون کوئی ذاتہ ان کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتا اس کی جڑے ہمارے مذہبی فکر میں بھی ہیں معذرت کے ساتھ میں یہ ارض کروں گا مذہب اور چیز ہے وہ خدا کا دین ہے ایک مذہبی فکر ہے جو ہمارے ہاں پڑھایا جا رہا ہے جس کے مطابق تقریریں ہو رہی ہیں کتابیں لکھی جا رہی ہیں جس کے مطابق پاکستان میں بعض قوانین بنے ان سب چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے میں یہ جسارت کر رہا ہوں کہنے کی کہ ہمیں چیزوں کو ری وزٹ کرنے کے بارے میں اتنا شرمانہ نہیں چاہیے اگر ایک قانون بنا ہے ایک ذابطہ بنا ہے ایک تعلیمی نظام بنا ہے تو زندہ قومیں ہمیشہ اس کو دیکھتی رہتی ہیں ہمیں بھی اپنے اندر یا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے قوانین کو دیکھیں اپنے معاشرے کو دیکھیں اپنے تعلیمی نظام کو دیکھیں مل کر اس کا جائزہ لیں یہ محض کسی چیز کی تردید یا تائید کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اگر کسی قانون میں پرسیٹوشن کی بنیاد رکھ دی ہے اگر کوئی قانون غلط استعمال ہو رہا ہے اگر کسی قانون کے ذریعے سے سوسائیٹی میں اشتعال پھیلتا ہے تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا جائزہ لیں بدکسمتی یہ ہے کہ یہاں خالص علمی ماحول میں استدلال کے ساتھ گفتکو کرنے کا ماحول ہی پیدا نہیں کیا گیا آپ کے بعد کر کے دیکھیں اس کے بعد آپ کے لیے جینہ نمکن بنا دیا جاتا ہے کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اصلی مسئلہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے اور میں یہ ارز کرتا ہوں کہ اس کی جڑے نہائیت گہری ہیں یہ محض چند انتظامی اقدامات سے ختم نہیں ہو جائے گا اس کو ختم کرنے کے لیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور وہ یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کی جڑے ہیں کہاں ہمارے سماد میں اس کی جڑے ہیں کہاں ہمارے مذہبی فکر میں اس کی جڑے ہیں ان میں سے جو چیز بھی غلط آگئی ہے سوسائیٹی میں جب تک ہم جرتبندی کے ساتھ اس پر تنقید نہیں کریں گے اس کا جائزہ نہیں لیں گے اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ محض اوپر کے اقدامات ہوں گے جو ہو جائیں گے یہ کبھی بھی نتیجہ خیز نہیں ہوگا ابتسام صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہتی ہوں آپ نے سنا غاندی صاحب کیا فرما رہے تھے ہم جیسے لوگ تو آپ کی طرف بھی دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہیں آپ بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ماشاءاللہ مجھے یہ سمجھائیے گا بحیثیت ایک مسلمان کے مجھے بہت پریشانی ہوتی جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ اب وہ میں بچی کے بات کرنا چاہتی ہوں یہ جو گیارہ سالہ بچی ہے اس نے جب کہا کہ میں نے نہیں کیا میں نے عمدن نہیں یہ کیا اس نے بائبل بھی اٹھا لی اسلام جو اسلام آپ جانتے ہیں جو اسلام ہے جو قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اب ان کی یہ ان کی تو نہیں ہمارے لیے ان کی طرف سے اس بات کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم اس طرح کی اشتیار لنگیزی پھیلائیں کہ ہم وہ گیارہ بارہ سال کی بچی کا جینا ہی محال کر دیں اس کو جیل میں جا کے وہ چلی جائے اس کی ماں بھی جیل میں چلی جائے وہ پورا کا پورا جو علاقہ ہے وہ وہاں سے عیسائیوں کو دوڑنا پڑے کیونکہ ان کے پیچھے پڑ جائیں لوگ یہ بتائیے یہ یہ کر کیا ہم رہے اور آپ اگر آپ وہاں ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو ہے میں اس سے غامدی صاحب کی عدب کے ساتھ احتلاف کروں گا ایک قوانین جو ہوتے ہیں بنیادی طور کے پر میں سمجھتا ہوں اشتیار لنگیزی کو بڑھانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اشتیار لنگیزی کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں اگر بلیس فہمی کا قانون مجود ہے تو اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ عدالتی ٹرائل کو انٹیکٹ رکھا جائے نہ کہ ہر شخص اٹھے اور اپنے ہاتھ میں عدالت لے لے اگر آپ بلیس فہمی کے لاغ کو ہتم کرتے ہیں تو جس طرح ڈیفیمیشن کے لاغ مجود ہیں کنٹمٹ آف کورڈ کے لاغ مجود ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر فریڈم ایکسپریشن فریڈم او تھوڑ کا کوئی نہ کوئی لیول ضرور ہوتا ہے اور حقوق میں توازن ہونا چاہیے یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ اقلیتوں کے ظلم اگر ان کے پر ہوتا ہے تو ان کو اس ظلم ہونے سے بچائیں لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر جو آپ کے ٹرڈیشنز ہیں یہ آپ کے ادارے ہیں ان کے پر جو بے لاک تنقید کا ایک محول ہے اس کو بھی آپ روکنے کے لئے اپنا کردار ادا کریں میں یہاں چھوٹی نکتے کی بات اٹھانا چاہتا ہوں میں بلکل اسی نکتے کی طرح آپ کی بات لارہا ہوں جو آپ صحیح آپ فرما رہے ہیں وہ ٹھیک ہے میں بلکل اسی پوائنٹ کے آ رہا ہوں میں بلکل بچی کی طرف آ رہا ہوں اب میں آپ کی بات سنتا ہوں دیکھیں پہلے یہ بات انہوں نے کہی ہے ڈاؤن سنڈرم کی بات بھی احبارات میں آئی ہے کہ وہ ڈاؤن سنڈرم کی مریضہ بھی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک جوڈوشل انویسٹیگیشن یہ بنیادی طور کے پر ہمارے ملک میں شفاف ہونی چاہیے پبلک پرسیکیوشن اس کا رجعان بلکل ہتم ہو جانا چاہیے جس وقت کوئی معاملہ قانون کے کٹیرک اندر چلا جائے اسے قانون کے مطابق سالو کرنا چاہیے اگر سیکیٹریس کا ایک بورڈ بیٹھ کے یہ بات کرتا ہے یا ڈاؤٹروں کا ایک بورڈ انویسٹیگیشن کے بعد یہ بات کرتا ہے کہ یہ سنڈرم والی بات ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ جو زی شہر اور زی اقل بندہ ہے وہ کبھی بھی کسی مریضہ کے اوپر اس قسم کی ایگزیکیوشن کا مطالبہ نہیں کرے گا رہی یہ بات ہے اگر اس کے باتے کوئی کانسپریسی موجود ہے اس کے باتے کوئی سادش موجود ہے تو اس سادش کوئی پروپ کرنا پبلک کی دمہ داری نہیں ہے بلکہ قانون کی دمہ داری ہے تو بات پھر گوم پھر کے اسی لیول کے پر آ جاتی ہے کہ جب تک ایک مجھے سوال کرنے دیں یہ بتائیے گا کہ اگر وہ گیارہ سال کی بچی ہے اس نے بائیبل اٹھا کے اس نے کہا میں نے عمدن نہیں کیا اور اس نے کہا کہ نہیں کیا جان کے تو اس کی بات اس کو جیل میں جانا چاہیے تھا دیکھیں جی میں آپ کو چھوٹی بات آتا ہوں جیل میں جائیں یا کسی کسٹیڈی میں رکھیں ایک تو بعد ہے اس کو پبلک کے انتقام یا اشتیال سے بچانے کے لیے کسٹیڈی میں لے کے جانا چاہیے نا چاہے آپ جیل میں نہ لے کے جائیں اور جو سے جوڈیشل پروسیس کو مکمل کرنا چاہیے کانسپریسی کو بھی پروب کرنا چاہیے اور ڈاؤن سنڈرم والی بات کو بھی پروب کرنا چاہیے اگر یہ بات ثابت ہو جائے بے گناہ ہے تو ان لوگوں کی مضمت کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہیے جو لوگ اس قسم کے واقعات کو پھلانے ہی کوشی کرتے ہیں ہوادنے ہی کوشی کرتے ہیں اور اگر کوئی کانسپریسی موجود ہے تو اس کے مطابق معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا افتسام صاحب آپ کا غامدی صاحب بہت شکریہ طاہر عبداللہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ لطیفہ فریدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں اور بہرحال جو حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن ہم آپ کو یہ کہتے چلیں کہ جب آپ اگلی مرتبہ باہر ہوں اور کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھے اور کوئی اشتیال انگیزی پھیلائے تو آپ یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کا کس مذہب سے تعلق ہے آپ کا کس کانسٹیٹوشن سے تعلق ہے آپ کا کس کی آپ پیروکار ہیں یہ ہمارا تو مذہب وہ مذہب ہے جس نے کہ یہ چاہا کہ ہم انسان کو اشرف المخلوقات کہا یہ کہا کہ آپ شاہین کی طرح پرواز کریں گے آپ انسانیت کے جو اروج ہے اس تک پہنچیں گے تو یہ جس میں ہم فسے ہوئے ہیں آج کل جن نفرتوں میں جس شدت پسندی میں جس ایک اشتیال انگیزی میں جس وائلنس میں یہ ہمارے لئے مناسب نہیں ہے بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بات